بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کے ساتھ رمضان کے روزے جو ہیں ان کو گزارنا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبہ میں ماہ رمضان کی سب سے بڑی اور پہلی عظمت و فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جو ہزار دنوں اور راتوں سے نہیں بلکہ ہزار مہینوں سے بہتر ہیں یہ بات جیسا کہ معلوم ہے کہ قرآن مجید صورت القدر میں بھی بات فرمائی گئی ہے بلکہ اس پوری صورت میں اس مبارک رات کی عظمت اور فضیلت ہی کا بیان ہے اور اس رات کی عظمت و اہمیت سمجھنے کے لیے بس یہی بات کافی ہے کہ ایک ہزار مہینوں میں تقریبا تقریبا تیس ہزار راتیں ہوتی ہیں اس لیلت القدر کے ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہونے کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے تلق رکھنے والے اور اس کے قرب و رضا کے طالب بندے اس ایک رات میں قرب الہی کی اتنی مسافت تیہ کر سکتے ہیں جو دوسری ہزاروں راتوں میں تیہ نہیں ہو سکتی ہم جیس طرح اپنی اس مادی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ تیز رفتار ہوائی جہاز یا راکٹ کے ذریعہ اب ایک دن بلکہ ایک گھنٹہ میں اس سے زیادہ مسافت تیہ کی جا سکتی ہے جتنی پرانے زمانے میں سینکڑوں برس میں تیہ ہوا کر دی تھی اسی طرح حصول رضا خدا مندی اور قرب الہی کے سفر کی رفتار لیلت القدر میں اتنی تیز گرد جاتی ہے کہ جو بعض صادق طالبوں کو سینکڑوں مہینوں میں حاصل نہیں ہو سکتی وہ اس مبارک رات میں حاصل ہو جاتی ہے اسی طرح اور اسی کی روشنی میں حضور علیہ السلام کے اس ارشاد کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے کہ اس مبارک مہینہ میں جو شخص کسی قسم کی نفلی نیکی کرے گا اس کا ثواب دوسرے زمانہ کی فرض نیکی کے برابر ملے گا اور فرض نیکی کرنے والے کو دوسرے زمانہ کے ستر فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا گویا لیلت القدر کی خصوصیت تو رمضان مبارک کی ایک مخصوص رات کی خصوصیت ہیں لیکن نیکی کا ثواب ستر گناہ ملنا یہ رمضان مبارک کے ہر دن ہر رات کی برکت اور فضیلت ہے اللہ تعالی ہمیں ان حقیقتوں کا یقین نصیب فرمائی اور ان سے مستفد ہونے کی تفقیقتہ فرمائی اس خطبہ میں رمضان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ صبر اور غم خواری کا مہینہ ہے دینی زبان میں یعنی کہ صبر کے اصل مانی ہے اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہشوں کو دبانا اور تلخیوں اور ناغواریوں کو جھیلنا ظاہر ہے کہ روزہ اول و آخری باطل یہی ہے اسی طرح روزہ رکھ کر ہر روزہ دار کو تجربہ ہوتا ہے کہ فاقہ کیسی تکلیف کی چیز ہے اس کے اندر ان غربہ اور مساکین کی ہمدردی اور غم خواری کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے یعنی کہ جب انسان فاقہ کرتا ہے نا یعنی کہ کچھ کھاتا نہیں ہے پیاسا رہتا ہے تو جو غربہ ہے نا ان کا بھی پھر احساس دل میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے بھوکے پیاسے رہتے ہیں اس کا ایک تجربہ ہوتا ہے انسان کو پھر اسے اس کے اندروں نے ان غربہ اور مساکین کی ہمدردی اور غم خواری کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے جو بیچارے ناداری کی وجہ سے فاقوں پہ فاقہ کرتے ہیں اس لیے رمضان کا مہینہ بلا شبہ صبر اور غم خواری کا مہینہ ہے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اس باب برکت مہینہ میں اہل ایمان کی رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے یعنی کہ جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے واقعی ایسا ہی ہے کہ گھروں میں دیکھیں پہلے جہاں ایک سالن بنتا ہے یا ایک قسم کی کوئی سبزی یا کچھ بنتا ہے نا تو رمضان مبارک میں شام کو جب سہری افتاری کرتے ہیں یا سہری کرتے ہیں رات کو تو اس وقت اتنی زیادہ یعنی احتمام کیا جاتا ہے اتنے کھانے بنائے جاتے ہیں اتنے مشروب بنائے جاتے ہیں کتنی قسم کی چیزیں بنائے جاتے ہیں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اس بابرکت مہینہ میں اہل ایمان کی رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے اس کا تجربہ تو بلا استشناہ ہر صاحب ایمان روزہ دار کو ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں جتنا اچھا اور جتنی فراغذ سے کھانے پینے کو ملتا ہے باقی گیارہ مہینہ میں اتنا نصیب نہیں ہوتا ہوا اس عالم اس باب میں وہ کسی بھی راستے سے آئے سب اللہ ہی کے حکم سے اور اسی کے فیصلے سے آتا ہے خطبہ کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ رمضان کا ابتدائی حصہ رحمت ہے درمیانہ حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم سے ازادی کا وقت ہے اس آجز کے نزدیک اس کی رجا اور دل کو زیادہ لگنے والی توجہ اور تشریح کے رمضان کی برکتوں سے مستفد ہونے والے بندے تین طرح کی ہو سکتے ہیں یہ ایک وہ اصحاب سلاح و تقوی جو ہمیشہ گناہوں سے بچنے کا احتمام رکھتے ہیں اور جب کبھی اس سے کوئی خطاب اور کوئی گناہ کی بات ہو جاتی ہے نا تو اسی وقت توبہ استغفار سے اس کی صفائی مطلافی کر لیتے ہیں تو ان بندوں پر تو شروع مہینہ ہی سے بلکہ اس کی پہلی ہی راہ سے اللہ کی رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو ایسے متقی اور پرہیزگار تو نہیں ہیں لیکن اس لحاظ سے بلکل گئے گزرے بھی نہیں ہیں تو ایسے لوگ جب رمضان کے ابتدائے حصے میں روزوں اور دوسرے عمال خیر اور توبہ استغفار کے ذریعے اپنے حال کو بہتر اور اپنے کو رحمت مغفرت کے لائق بنا لیتے ہیں تو درمیانے حصے میں ان کو بھی مغفرت اور معافی کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے اور تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے نفسوں پر بہت ظلم کر چکے ہیں اور ان کا حال بڑا ابتر رہا ہے اور اپنی بد عمالیوں سے وہ گویا دوزہ کے پورے پورے مستق ہو چکے ہیں وہ بھی جب رمضان مبارک کے پہلے اور درمیانے حصے میں عام مسلمانوں کے ساتھ روزے رکھ کے اور توبہ استغفار کر کے اپنی سیاہ کاریوں کی کچھ صفائی اور تلافی کر لیتے ہیں تو اخیر اشرا میں جو رحمت کے جوش کا اشرا ہے اللہ تعالیٰ دوزخ سے ان کو بھی نجات اور رہائی کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو کتنے عجر و ثواب کی بات ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں یہ خطبہ میں کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کے ساتھ بڑی بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں عبادت کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو پہلا اشرا جو ہے وہ رحمتوں اور برکتوں والا اشرا ہے تو اس میں بہت زیادہ رحمتیں سمیٹنی ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے بہت زیادہ نمفل ادا کرنے ہیں تو باستغفار کرنی ہے اور یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیص یہ پہلے اشرا کی دعا ہے یہ بہت زیادہ کسرت سے پڑھتے رہنا ہے اور پانچویں روزے کی جو اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ جو ذکر کرنا ہے وہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اپنے گناہوں کی تو چلتے پھرتے باوضو وضو باوضو اگر وضو ہے نہیں ہے تو آپ چلتے پھرتے جب آپ کھانا بنا رہے ہیں تو ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے استغفر اللہ پڑھیں اور یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیص پہلے اشرا کی دعا پڑھیں تو اللہ تعالیٰ انسان کو بہت زیادہ رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا اور گھر میں جتنی بھی جو بھی جس قسم کی بھی کوئی بھی پریشانیاں ہیں جب انسان استغفر اللہ پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ انسان کو مالوں سے اولاد سے بیٹوں سے نوازتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے رحمتوں اور برکتوں والے مہینے مہینہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کر کے اور رحمتوں کی اور برکتوں کی دعا کرنی چاہیے اور ماہ رمضان کی فضیلتیں اور عظمتیں حاصل کرنی چاہیے ماہ رمضان کی بہت زیادہ برکتیں اور رحمتیں سمیٹنی چاہیے اور اس کی بہت زیادہ فضیلتیں سمیٹنی چاہیے اور اس کی بہت زیادہ عظمتیں سمیٹنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ رو کر دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں ان تمام اچھے کاموں کی تفیق دے دے اللہ کی تفیق کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا جب اللہ تعالیٰ تفیق عطا فرماتا ہے تو انسان بہت زیادہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے ذکر و ذکار بھی کرتا ہے روزی بھی رکھتا ہے اور بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے وہ بڑی رحمتیں کرتا ہے انسان پر اور اس مہینے میں تو خاص طور پر رحمتیں نچاور ہو رہی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو اس کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے لئے بھی دعا کرنا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی اسی طرح عبادت کروں اسی طرح سے جو حق ہے عبادت کرنے کا رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور تمام امت مسلمہ کو توفیق دے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں ایک منٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہے اللہ حافظ